پاکستان انٹرنیشنل ائرلینز کی نشکاری کے لیے حکومت کے جانب سے نیرانی کی کوشش ناکام ہو گئی ہے پی آئی اے کو خریدنے کے لیے صرف ایک بولی آئی اور وہ بھی صرف دس ارب روپے کی پی آئی اے کی نشکاری کے لیے بولی کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی جس میں صرف ایک پارٹی بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے جانب سے دس ارب روپے کی بولی محصول ہوئی حکومت نے پی آئی اے کے شیئرز کی فروخت کے لیے کم از کم 85.03 ارب روپے قیمت مقرر کی ہے تقریب میں بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کو اپنی بولی پر نظر سانی کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا لیکن کنسورشیم اپنی بولی پر قائم رہا اس پر بات کرنے کے لیے ہم آج ساتھ موجود ہیں ڈران میوز اسلام آباد کے چیف ریپورٹر سناؤلہ خان سناؤلہ خان پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس ایک بڑا ادھارہ اور پاکستان کا احساسہ ہے کیا وجہ ہے کہ بولی کچھ اور لگائی گئی لیکن نہ ہونے کے برابر بولی سامنے آئی بہت بڑی بدکسمتی ہے یہ پاکستان کے اسچے میں پی آئی کو شاید دو مرتبہ پہلے بھی پرائیدائز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن دونوں مرتبہ وہ کوشش ناکام ہوئی اب یہ تیسی مرتبہ ہے کہ حکومت جو تارگیٹ تیہ کر چکی تھی ان میں مکمل طور پر مہکام رہی ہے پرائیدائزیشن کمیشن مہکام رہا ہے اور جو پورا پرائیدائزیشن پروگرام ہے جس میں پچیس ادارے آپ سے پرائیدائیز کرنے آئندہ تین سال کے دوران اب وہ اس پر بھی شدید قسم کے جو خطشات ہیں تحصیلات ہیں کھڑے ہوگئے ہیں اب پی آئی کی مشکاری دوارہ سے کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو اور راستے استیار کرنے ہوں گے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب اس کو پوری حکومت نے ٹارگیٹ رکھے آئی ایلیس کے ساتھ تیہ کر گئے تو تیس جوہ تک اس کا ٹارگیٹ تھا کہ اس کی تیس جوہ تک مفتاری کی جائے گی اور شہ پارٹیاں اس میں شارٹلس کی گئی جو انیویسٹڈ گروپ تھے لیکن اس میں اکسٹائر کیا گیا بات شرائط کی وجہ سے اور اب جب فائنل بولی کے تائم آیا تو پانچ پارٹیاں سے بیعت کر گئی اور انہوں نے مختلف وجوہات بتائی ایک تو جو کہ تیرہی ہے کہ بہتر شو کے قریب پرمنٹ ملازمین ہیں اس کے علاوہ ڈیلی ویڈے زلادہ ہیں اور حکومت کی بہت شرط تھی کہ کم از کم تین سال کے بعد کسی ملازم کو نکالا جائے اس کو دیر سال سے کیا حکومت نے لگی پھر بھی یہ پارٹیاں تیار لیں اس کے علاوہ حکومت چاہتی تھی کہ جب نئی پارٹی آئی تو اس میں پانچ سو میلین ڈالر کی کم از کم وہ انویسمنٹ کرے جس سے کمپنیاں جو ہے وہ خوش نہیں تھی اس کو تین سو میلین ڈالر بھی کیا گیا تو پانچ کمپنیاں اس کے باوجود اس پراسس سے نکل گئی اور سنگل بلڈ آج ہوئی ہے اور وہ بھی جس طرح کے چیزے تو اس طرح لگ رہا تھا جو میں اگر اصل سورہ تعلق بتاؤں کہ جس طرح بزاروں میں پتھان کا کالین بکتا ہے جی 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 اسلامباد کا فارم ہاؤس دس ارب کا رلتا ہے جو بلو ورڈ سٹی والی جو پارٹی تھی سلام اللہ بولی تو صرف ایک ہی سامنے آئی ہے اور وہ اس بات پر بھی قائم ہے نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے لیکن کیا وفاقی کابینات دس ارب روپے کی بولی کا جائزہ لے گی اور کیا ایسا امکان بھی ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے یہ ملکم ہے کیونکہ اس کی جو ریزر پرائس رکھی گیا یہ ریزر پرائس بسکلی سٹائٹن پرائس ہوتی ہے منیمم پرائس کہہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تو وہ بھی بغایدہ کابینات کمیٹی کی منظوری سے وہ پرائس کہہ کی جاتی ہے تو اس سے کن پہ تو منکل ہی نہیں ہے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کن پہ نہیں ہو سکتی تو یہ دس ارب کی بولی تو بلکل مزاک ہے تو اس کو اگر کوئی قبول کرتا ہے تو یہ تو جس طرح ہم نے آپ میں بھی لکھا ہے بولی جو ہے ناکام ہو چکی ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بولی ناکام ہو چکی ہے آپ نے کہا کہ انہوں نے شرائط رکھی تھی کہ ڈیلی ویجس ملازمین بھی ہیں پرمنٹ ایمپلائیز ہیں پھر ایمپلائیز کو نکالانا جائے اور ٹیم سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری اس میں کی جائے شرائط تو بہت زیادہ ہیں کیا کوئی امکان ہے کہ شرائط کم کی جائیں یا اپنے سٹارپ کو کم کر کے ہی اثر نوئس کی بولی لگائی جائے بلکہ اب دے تو وہ اس کے تمام پراسس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو اب اتنا بھی پراسس تھا وہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے وہ اب اس کی کوئی حسیت نہیں رہی ہے اور جو انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے تھے فانانشل کنسلٹنٹ وغیرہ بیسکلی یہ ان کی بھی ناکامی ہے کہ وہ اس تمام پراسس کو ان کو ہندل کرنے کے لیے کرونا روپیہ دیئے گئے ہیں بلکہ ڈالر میں اتائیزیں کیلئے اس کے باوجود ان کی گرانٹی اس کے باوجود ہے کہ پراسس مکمل ہوگا وہ نہیں ہوا کامیابی کے ساتھ اور یہ ایک ناکام ٹرانسکشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی ہے اور کیبنٹ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو ریجلٹ کر دے گا جو ہی تجھے پہلے پہ یہ بہت ساری بورڈ میں بھی جائے گا اس کے بعد کیبنٹ کے لیے پھر کیبنٹ کرتی ہے اس کے تین یہاں وہ رائے لیتے ہیں لیکن مجھوں بھی لگتا کہ یہ کامیاب ہوگا ناکزین اسے کنسلٹنس کی ناکامی کہہ رہے ہیں اور اس بولی کی کوئی حیثیت نہیں جو بھی کرنا ہوگا اثر نو ہوگا چیف ریپورٹر سنواللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کا بہت شکریہ